بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہوپسوکے آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم سٹار کریں گے فرسٹ یئر فیزکس چیپٹر نمبر سیون وچیز آباؤٹ آسیلیشن ڈیئر سٹوڈنٹس اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے آسیلیشن جس میں ہم آسیلیٹری موشن کی بات کریں گے تو آسیلیٹری موشن کیا ہوتی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے یہ فرسٹ 9 کلاس میں پڑھا تھا چپٹر نمبر 2 میں ٹائپس آف موشن میں جس میں ہم نے میجر ٹائپس دیکھی تھی ٹرانسلیٹری موشن تھی وائیبریٹری موشن تھی اور روٹیٹری موشن تھی جن میں ہم نے ایک جو وائیبریٹری موشن پڑھی تھی وائیبریٹری موشن کیا تھی بسیکلی تو اینڈ فرو موشن اف تو آپ یا اوپر نیچے چاہے ہو کریں اگر کوئی اوپجیکٹ کسی مین پوزیشن پڑھی آگے پیچھے بیک اور فورتھ تو اینڈ فرو موشن کرتا ہے آگے پیچھے یا اوپر نیچے اپنی جو موشن اس کو ریپیٹ کرتا ہے تو اسے ہم کہتے تھے سمپلی وائبریٹری موشن کے وہ بوڈی وائبریٹ کر رہی ہے تو آسیلیٹری موشن کو ڈیفائن کریں تو اینڈ فرو موشن اف ابجیکٹس یہ بسیقلی آسیلیٹری موشن جس لائک وائبریٹری موشن یہ ہماری وائبریٹری موشن ہی ہوتی ہے لیکن ہماری جو سمپل ہارمونک موشن ہے اس میں کچھ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں سپیسیفکیشن ہوتی ہیں کچھ اس کی پروپٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی اگرمی اگزیمپل دیکھیں دیکھیں ایک میس ہے کسی سپرنگ سے اٹیچ ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اپ اینڈ ڈاؤن اس کو موو کروائیں تو یہ اس کی مین پوزیشن ہے جہاں پہ ایکس ایکول ٹو اٹھتا ہے اب اگر یہ ڈاؤن اپ ڈاؤن ٹو اینڈ فرو موو کرتا ہے تو اس کا مطبق کیا ہے یہ بوڈی کس میں ہے یہ بوڈی آسیلیٹری موشن میں ہے اب دیکھیں اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے ٹو اینڈ فرو ٹو ٹوارڈز فرو فروم ٹوارڈز اینڈ فروم اس کا مطبق ہے آپ کی طرف سے اور آپ کی طرف آگے پیچھے موومنٹ اب دیکھیں اس کی سیکرڈی زیمپل دیکھیں سویمنگ باوب آف سیمپل پینڈلوم یہ جو آپ کا باوب ہے پینڈلوم جو میس کنسسٹ کرتا ہے ایم فرض کریے یہ ایک میس ایم ہے جو کہ کنسسٹ کر رہا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ان ایکسٹینسیبل سٹنگ کے ساتھ اس کو آپ نے اٹیچ کیا ہوا ہے تو دیکھیں اس کو آپ ایک فورس لگا کے سٹیچ کریں یہاں پہ آپ اس کو یہاں پہ لے کے جائیں ایکسٹریم پوزیشن پہ اور یہاں سے ریلیز کریں تو یہ جو آپ پینڈ ڈاؤن جو اس کی موومنٹ ہوگی ٹو بیک اینڈ فورس ٹو اینڈ فرو اسیم کہتے ہیں آسیلیٹری موشن اسی طرح تھرڈ ایموشن آف سی سا یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے یہ جو آپ کی جھولے ہوتے ہیں سی سا میں ایک اوبجیکٹ ادھر ہوتا ہے اور یہ ایک اوبجیکٹ اے ہے یہ اوبجیکٹ بھی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے آپ پینڈ ڈاؤن موومنٹ کرتا ہے یعنی اس میں بھی کیا ہوتی ہے اس کو بھی اسی طرح کہتے ہیں یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹیل کا بال ہے جو باول میں کیا کر رہا ہے اسیلیٹری ٹو اینڈ فرو موشن کر رہا ہے تو یہ تمام اس کی ایکسیلیٹری موشن کی تو دیر سٹوڈین اس کے بعد ہے جی پیریوڈک موشن پیریوڈک نام سے ظاہر ہونا پیریڈ اس کے نام سے ظاہر ہونا پیریڈ جب ہماری کوئی موشن پیریڈ وائز یعنی ٹائم کے ایکول انٹرول آف ٹائم میں اگر وہ اپنی موشن کو ریپیٹ کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ پیریوڈک موشن ہے یاد رکھ لیں ہر موشن پیریوڈک نہیں ہوتی یعنی اب دیکھیں یہ اگر ون سیکنڈ میں یہاں سے یہاں تک جاتی ہے تو اگلے سیکنڈ میں وہ اپنی ریپیٹ نہیں کرتی تو وہ پیریوڈک نہیں ہوگی لیکن پیریوڈک کون سی موشن ہوتی ہے سچا موشن which repeat itself in equal interval of time جو ایکول انٹرول آف ٹائم میں اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے یعنی ون سیکنڈ کے بعد اگر یہ اپنی ون وائبریشن کمپلیٹ کرتی ہے تو اگلے سیکنڈ میں پھر یہ وائبریشن کمپلیٹ کریں اگلے سیکنڈ میں پھر ریپیٹ کریں یعنی ہر equal interval آف ٹائم میں اپنی جو موشن ہے اس کو repeat کریں اس کی وائبریشن جو جیسے اس نے پہلے ٹائم میں اپنی وائبریشن کمپلیٹ کی اسی طرح دوسرے ٹائم میں بھی کریں اسی طرح تیسرے ٹائم میں بھی یعنی equal interval آف ٹائم میں وہ اپنے آپ کو repeat کریں پھر اس میں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے restoring force ڈیر سٹوڈنٹس ری سٹورنگ فورس کیا ہوتی ہے اس کے نام سے ظہر ہو رہا سٹور یعنی دیکھے فرض کریں آپ نے اس میس کو سٹیچ کیا بائی اپلائنگ فورس تو یہ فرض کریں یہاں سے موو کر کے اب یہ سیکنڈ اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے یہی میس پھر دوبارہ یہاں سے جب آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ دوبارہ جو موو کر کے جاتا ہے یہاں پہ تو چونکہ آپ نے اس پہ فورس لگائی ہوتی ہے اس نے فورس کو ری سٹور کیا ہوتا ہے اور وہ فورس کیا کرتے ہیں ابجیکٹ کو دوبارہ اس کی مین پوزیشن کی طرف لے جاتی ہے جو آسیلیٹری وہ آبجیکٹ ہے آسیلیلیشن کر رہا ہے وہ آبجیکٹ کو جب آپ اس کی اریجینل پوزیشن سے ڈسپلیز کرتے ہیں تو جب آپ اس فورس کو ری موو کرتے ہیں تو وہ دوبارہ اپنی مین پوزیشن کی طرف چلا جاتا ہے یہاں پہ ہے اور اس کے مطلب ہمارے پاس ریسٹورنگ فورس ہے وہ آب bathing کو میس Can Afterwards from us پوش کرتی ہے سو اس کو ڈیفائن کریں دا فورس وچ پل اور پوشیز دا وائبلیٹنگ بوڈی تورز دا مین پوزیشن تو جو ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوبجیکٹ کو مین پوزیشن کی طرف کیا کرتی ہے پل کرتی ہے یا پھر پوش کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ایک ہر آسیلیٹری موشن ہے یا آسیلیشن کہہ سکتے ہیں ہر آسیلیٹری موشن جو ہے وہ سیمپل پینڈولم کی سیمپل ہارمونک موشن نہیں ہوتی دیکھیں اس کی کچھ پروپٹیز ہوتی ہیں اس میں میں نے کیا کہا کہ ہر ہر آسیلیٹری موشن جو ہے وہ ہماری سیمپل ہارمونک موشن نہیں ہوتی ہمارا اصل ٹوپک ہے سیمپل ہارمونک موشن وہ اگلے اس ٹوپک میں دیکھیں گے تو میں نے کہا کہ ایوری آسیلیٹری موشن is not simple harmonic motion اصل topic ہے simple harmonic motion وہ ہم next topic میں دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہر oscillatory motion وہ simple harmonic motion ہے تو ایسا نہیں ہے every oscillatory motion is not simple harmonic motion اس کا مطبع ہے کہ simple harmonic motion ایک special type qui vibratory motion ہے لیکن یہ تو oscillation تو ہو رہی ہے ہر ایک میں oscillation ہو رہی ہے لیکن ہر two and from motion simple harmonic motion نہیں ہوتا تو simple harmonic motion میں پھر کیا ہونا چاہئے simple harmonic motion کی کچھ properties ہیں اور وہ کیا ہے number one ہے کہ ہمارے پاس system ہو system should have inertia is کی جو ہمارے پاس conditions ہیں harmonic motion perform کرے اس میں inertia ہونا چاہئے یہ object ہے تو اس کو ہم یہاں پہ stretch کرتے ہیں یہ دوبارہ mean پہ جاتا ہے اور یہاں پہ رکے نہیں بلکہ انرشیا کی وجہ سے آگے move کر جائے اس طرح اس میں بھی body کو یہاں پہ لے کے جائیں اور جب اس کو ریلیز کریں system should obey hooks law دوسرا یہ ہے کہ system should obey hooks law اب یہ hooks law کیا ہے hooks law یہ کہتا ہے کہ force equal ہے minus kx یعنی آپ جتنی اس پہ force لگائیں گے اس میں اتنا displacement آئے گا جتنا force لگائیں گے آپ اتنا اس میں آئے گا یعنی اس mass کے اوپر اگر آپ کم force لگائیں گے تو کم displacement ہو گا زیادہ force لگائیں گے تو زیادہ displacement ہوگا اور یہ minus ساتھ کیوں آتا ہے kx سپرنگ کونسٹنٹ ہے جبکہ minus کیوں آتا ہے کیونکہ minus کا مطلب ہے کہ جس direction میں force لگا رہے ہیں اس کی opposite direction میں کیا رہا باڈی موو کر رہا اس لئے نیگٹیو سائن لگاتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ سسٹم کے پاس restoring force بھی ہونی چاہیے سسٹم should have elastic restoring force اس کا مطلب کیا ہے کہ simple harmonic motion کے لئے جو third condition ہے وہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو harmonic motion جو ہم oscillatory force بھی ہونی چاہیے جو body کو میں نے ابھی بتایا جو body کو mean position کی طرف pull یا push کر دیا اور last پہ یہ ہے کہ ہمارا system جو ہے وہ frictionless ہونا چاہیے system should be frictionless یعنی اس میں کسی قسم کی friction نہیں چاہیے کوئی friction کی force نہیں چاہیے کوئی opposing force نہیں ہونی چاہیے یعنی اس میں اگر ہم اس ہی کی اگزیمپل لیں mass attached to spring تو اس میں یہ تب تک نہیں ہوگا simple harmonic motion جب اللہ حافظ